آج ایک گھروہ کی جانب سے ایک نہایت شرنگیز اور بے بنیاد پروپگنڈا جو ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے بار بار یہ اس بات کا ماضی میں اور ماضی قریب میں بھی یہ کلیریفائی کی گئی ہے کہ قاضی صاحب کا اس قسم کے کسی فیصلے یا کسی بیان کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک ویسٹر انٹریسٹ ہے جن لوگوں کے مفادات خصوصاً سیاسی مفادات جو ہیں ان چیزوں کے ساتھ مبسطہ ہیں وہ اس مسئلے کو بار بار ہوا دے رہے ہیں اور پاکستان میں جو ہے مذہب کے نام پہ کون خرابے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں وضاعت کر چکی ہے لیکن یہ جھوٹ پہ مبنی پرابوگنڈا بدستور جاری ہے میں اور آسین اکبال صاحب اور کابینہ کے بحاظ پہ آپ لوگوں کے ذریعے جو ہے ہر خاص و عام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے کی کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں اور خصوصا جن کے جب بنیاد جو ہے وہ قطعی طور پہ جھوٹ پہ ہو اگر خدا نخواستہ ریاست میں یہ کھلی چھوٹی دھی گئی تو یہ ریاست جو ہے پھر وہ اس کا شراضہ جو ہے بکھر جائے گا کہ آپ اپنے سیاسی مفادات اپنے دوسرے مفادات جو ہے جن کو میں درا مطاعت رہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپلین نہ کروں کہ جو مفادات ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کو پتہ ہے کہ کہ سوشل میڈیا پہ عوام کو قتل پہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک انتہا پسندانہ جو ہے پوشٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ وہ رحمت العالمین تھے اور تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت بند کے جو ہے دنیا میں تشریف لے کے آئے اور یہ رحمت کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے گا جب تک کائنات جو ہے وہ قائم ہے ایک ایسے مذہب کے نام پہ جو رحمت کا اور برکتوں کا مذہب ہے اس قسم کی گفتو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ توہین مذہب جو ہے وہ نہیں کوئی نہیں ہے ریاست اس کے اوپر ایکشن لے گی کیونکہ یہ سارا کو جہود پہ مبنی ہے قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ سب کو معلوم ہیں کن وجوہ کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک نئی شروعات ہے ایک نئی شرارت ہے عدلیہ میں ایک ایسی آواز کو خاموش کرنے کی جو حق اور سچ کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور میں پھر کہوں گا کہ ریاست اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا ہمیں بار بار یہ اس بات کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے جب ہم تمام مسلمان جو ہیں جو اس وطن عزیز میں بستے ہیں ان کو اس بات کا اعادہ کرنا پڑے تو آپ سمجھیں کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ضرور ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کا جو ہے وہ ظاہری جو اس کا اس کی پاسٹرنگ جو ہے یا ظاہری جو اس کی جو حصیت ہے آپ اس کو بار بار اجاگر کر رہے ہیں آپ کا ایمان اپنے آپ کے عمال سے ظاہر ہونا چاہیے آپ کا ایمان جو ہے اس کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی تقلید کریں اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایمان یہ نہیں آپ سے ڈیمان کرتا کہ آپ لوگوں کو قتل پہ اکسائیں اسلام محبت کا پیغام ہے یگانگت کا پیغام ہے اسلام جو ہمارا دین ہے جو ہمارا مذہب ہے اس کا وہ چیرہ دکھائیں ساری دنیا کو جو محبت کا اور پیار کا چیرہ ہے خدا کے لیے یہ اس قسم کا چیرہ جو ہے نئی نسل کو یا دنیا کو نہ دکھائیں جو ہمارے دین کو کمزور کرتا ہو جو میرے دہمارے دین کے جو بنیادی نقاط ہیں جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے منافی ہو ایک ریاست میں ایک سسٹم ہوتا ہے آپ بے بنیاد الزامات نہیں لگا سکتے اور قانون اور قائدے میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ نے ایک الزام جو ہے بے بنیاد لگایا ہے تو اس الزام کی وہی سزا ہے جو اس الزام کا جو مرتقب ہو خدا نہ خواستہ اس کی سزا ہے تو یہ بغیر کسی لگی لپٹک ہے بغیر کسی ابحام کے یہ جو سازش کئی سالوں سے قاضی فائد عیسیٰ کا خلاف جو چل رہی ہے اور خصوصا جب کئی سالوں سے ہماری عالی عضلیہ جو ہے وہ آئینی معاملات پہ فیصلے جو ہے دے رہی ہے آئین کو انٹرپریٹ کر رہی ہے اس میں اس طرح دھمکیوں کے ساتھ انفلنس کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے انصاف کا بول جو آیا ہونا چاہیے کسی گھروہ کی مذہب کے نام پہ سیاست کے نام پہ اپنے ذاتی مفادات کے نام پہ ڈکٹیشن جو ہے ریاست قبول نہیں کرے گی اور ریاست جو ہے جو بھی قانون اور آئین جو ہے جو اس کو طاقت دیتا ہے اس کی پوری فل فورس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات اور قتل کی دھمکیاں اور اس قسم کے فتموں کا جواب دے گی بہت بہت شکریہ جو دی آسن اقبال صاحب برادر جو ہے وہ اس پہ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ ہیں اور عدلیہ پاکستان کے ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے اور اس ریاستی ستون کے سربراہ کے خلاف کسی شخص کا برملہ یہ اعلان کرنا کہ جو اس کا سر کلم کرے گا میں اسے ایک کروڑ روپے کا اعنام دوں گا پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے پاکستان کے دین سے کھلی بغاوت ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں دوزار ستنہ اٹھارہ میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا تھا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور کسی بھی مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت اس کے ایمان کی بنیاد ہے اور کسی مسلمان کو کسی جماعت سے اپنے عقیدہ ختم نبوت یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی انسان کے ایمان کا فیصلہ انسانوں نے نہیں کرنا یہ وہ کام ہے جو خدا نے روز قیامت کرنا ہے اور جو شخص لوگوں کے ایمان پہ فتوے جاری کرتا ہے وہ خدا کے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے پاکستان کے اندر آئین ہے پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں پاکستان کے اندر قانون ہیں اور پاکستان میں کسی شخص کو کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کے فتوے جاری کرے چونکہ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے عدالت کے علاوہ اگر جتھوں کو اور علماء کو یہ اختیار دیا جائے گا تو پھر ہر فرقے کا علیدہ فتوہ ہوگا اور ہر محلے کی مسجد سے علیدہ فتوہ ہوگا اور ملک آگ اور خون کے اندر نہایا جائے گا اور اسی لیے پاکستان کے علماء نے مل کر پیغام پاکستان کی صورت میں اس رویہ کی مضمت کی تھی پیغام پاکستان کی صورت میں پاکستان کے تمام جید علماء کا یہ فتوہ موجود ہے کہ دہشتگردی خودکش حملے اور فتوہ بازی اس کا اسلام سے تعلق نہیں اس کا اختیار صرف ریاست کے اداروں کو ہے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں غزوہ ہنین میں ایک صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب جنگ کے دوران ایک مشرق پر وہ غالب آگئے اور اس نے دیکھا کہ میں اب شاید قتل کر دیا جاؤں اس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور جو صحابی تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ اس نے اپنی موت دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے انہوں نے اس کا سر کلم کر دیا یہ واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا تو وہ بہت اس پر ناغواری کا انہوں نے اظہار کیا اور انہوں نے صحابی سے سوال کیا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو صحابی نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے موت کو دیکھ کر جب وہ مغلوب ہو گیا تو کلمہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت اللہ العالمین ہے انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے خوف سے کلمہ پڑھا یا دل سے کلمہ پڑھا اور یہ لفظ آپ نے بار بار دورائے کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اسلام ایک انسانی جان کی کس قدر حرمت پہ یقین رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے اور یہاں پر گلی گلی محلے محلے لوگوں کو اُبھارا گیا مذہب کا نام لے کر کہ وہ لوگوں پر فتوے دیں سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا ایک سری لنکا کے شخص کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو شرمندگی برداشت کرنے پڑی اسی طرح سرگودہ میں جڑا والا میں سوات میں اور نامعلوم کہاں کہاں ایک ہیجان پیدا کر کے لوگوں کو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے اور ان سے ایسی حرکات کرائی جاتی ہیں کہ جو پورے پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں پوری دنیا میں خبریں چھپتی ہیں اور ہمارے دشمن ہمارا مضاق اڑاتے ہیں وہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے وہ اس کی بات چھوڑ کر ہمارے اس گروہ کی سرگرمیوں کو اٹھا کر پوری دنیا میں اچھالتا ہے تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس طرح کے روئیوں کو پنپنے کی اجازت نہیں دے گی کسی شخص کو کسی جتھے کو کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے وہ کسی کے قتل کا فیصلہ کرے چے جائے کہ کسی ملک کے چیف قاضی چیف جسٹس کے اوپر اس قسم کے فتوے لگائے جائیں نہ صرف ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جائے گی تاکہ آئندہ ایسا کرنے کی کسی کو جرد نہ ہو میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انہی لوگوں کا نشانہ بن کر کہ جب نہ صرف مجھے بلکہ مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت کو خاجہ عاصف صاحب کے ساتھ بھی ایک سلوک واقعہ رونما ہوا جو ذرا کم درجے کا تھا کہ سیاہی پھینکی گئی مجھ پہ تو گولی چلا دی گئی اور اللہ تعالی نے مجھے نئی زندگی دی کیا تھا اس کے پیچھے ایک سیاسی ایجنڈا تھا جس کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ان کی حرمت کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر کے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دین اسلام کے رحمت کے چہرے کو امن کے چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور ان آوازوں کی حوصلہ شکنی کریں اور سرکو بھی کریں جو محض اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی ذات سے عشق آپ کے ناموس کی حفاظت اور آپ کے ختم نبوت کی حفاظت ہر مسلمان کے دل اور ایمان کا حصہ ہے جس پر اسے کسی سے سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو اجازت دی جائے گی کہ وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرے مسلمانوں کے اندر خون ریزی پیدا کرے مسلمانوں کے اندر جتھے بازی کی سیاست کرے یا جتھوں کو فروغ دے کر ہمارے ملکی اور ہمارے دین کی دنیا کے اندر بدنامی کرے تو لہٰذا ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور حکومت جو قانونی کاروائی ہے وہ کرے گی اور میں پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کی پرفریب ناروں سے جس کے ذریعے محض وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے نفرت کے بیج بوتے ہیں ہمیں لڑاتے ہیں ان لوگوں سے پریز کریں ہمیں اس وقت غزہ کے طرف دیکھنا چاہیے کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی وہاں تقسیم نہیں کی جاری کون کس مسلک سے ہے اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے مسلمانوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے بجائے یہ کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے بہت شکریہ خالدہ یہ جو بات سامنے آئی ہے اب وہ حکومت کیا عرشن دینے جا رہی ہے کوئی مقرمت دونے جا رہا ہے اور اس کی پیچھے عوام کیا ہیں دیکھیں یہ جیسے کہ عرشن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے میں نے بھی عرص کیا ہے کہ یہ ہر شخص جو ہے اپنی سیاسی دکان جو ہے نا وہ مذہب کو استعمال کر کے دکان دری جو ہے چمکانا چاہتا ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی قانون اور نقاعدے میں ساری چیزیں درج ہیں کہ اس قسم کی دھمکیاں دینے ہیں کہ فلان جو ہے کوئی ایک جس کا بار بار تردید کی جا چکی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس سے بڑا کوئی دارہ تو نہیں ہے نا جو ایک چیز کی تردید کرے اور اس کے باوجود بھی قاضی صاحب کے خلاف اس قسم کا فتوہ جاری کرنا اور ساتھ ایک کروڑ پر کے انعام کا بھی جو ہے اعلان کرنا میں سمتا ہوں اس سے زیادہ گھری ہوئی غیر قانونی غیر اسلامی حرکت جو ہے وہ قطع طور پر میں سمتا ہوں کہ اس طرح اس کی جو قانون کا مطابق بالکل لیا جائے گا آپ کے سامنے آئے گا ایکشن انشاءاللہ آپ کو کہہ رہے کہ سیاسی جماعت اپنا بیانیاں کرنے کے لیے دور کر یہ کونسی سیاسی جماعت ہوئی ہے دیکھیں یہ سارے مفادات جو ہیں وہ مرتقز ہو گئے ہوئے ہیں یا کنورج ہو گئے ہوئے ہیں جن میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں دیکھیں آپ سارے آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے چار سال یہ بھی دھرنا ہوا تھا فیضاباد کا وہاں سے لے کے اب تک جو ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور فیصلہ قانونی تھا آئینی تھا اس میں کوئی ابحام نہیں تھا اور اس فیصلے کو لے کے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کی گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا کائی صاحب کو نہ صرف کائی صاحب کو بلکہ ان کے اہل خانہ کو ٹارگٹ کیا اس پہ ریفرنس دائر ہوا پھر ریفرنس پہ پشتاوہ بھی جو ہے آپ کا ریکارڈ کا حصہ ہے یہ چیزیں جو ہے کوئی میں اپنی طرف سے نہیں آپ لوگوں نے ہی ساری جو ہے یہ نیریٹیو جو ہے پریس میں دیا ہوئے ہیں آج انہی قاضی صاحب کو جب کوئی مربا کوئی جو ہے ہر مرلے سے وہ گزر چکے ہیں اور سپریم کورڈ جو ہے وزاعت کر چکا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک ایک چیز جو ہے میں سمیتا ہوں کہ جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ٹوٹلی سو فیصد ہے اس کو بلٹ اپ کر کے ان کے خلاف اس قسم کا فتوہ دینا میں سمیتا ہوں کہ ریاست کو جو ہے اپنی برپور طریقے سے اس کا ریاکشن آنا چاہیے اور آئے گا میں بالکل آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاست پوری پوری طرح جو ہے اس قسم کے جو ٹرنڈز جو ہیں ان کا جو ہے وہ کرے گی اس کا مقابلہ کرے گی اور جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر قائد صاحب کے خلاف جس طرح کیمپین چلائی جاتی ہے آپ اس ملک کے اندر جو ہے آپ کی مرضی کا کوئی فیصلہ دے دے تو آپ ان کی ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں آپ کی مرضی کا فیصلہ دے ان کو ان کو سوشل میڈیا پر گالیاں دیتی ہیں یہ ٹرنڈ ختم ہوگا یہ یہ کنٹری کینوٹ افورڈٹ یہ میری اور آپ کی جنگ نہیں یہ ملک کی جنگ ہے اگر آپ نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا ہے تو یہ ملک جو ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس کا یہ یہ افورڈ نہیں کر سکے گا یہ چیز جو ہے اس طرح کی مذہبی منافرت شیاسی منافرت ہر قسم کی جو ہے معاشی منافرت یہ پھیلائی جا رہی ہے اور سب سے جو عالی ترین جو عدل کا جو ایک عودہ ہے عدل کا جو عدارہ ہے اس کے سربراہ کے خلاف اس قسم کا فتوہ آنا چاہنا ہے میں سمجھتوں کہ پاکستانی قوم کا پاکستانی ریاست کا ساری دنیا کے اندر جو ہے شرم کے سار سار جھکنا چاہیے ہم کس طرح مسلمان اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کرے کس طرح کریں دنیا میں لوگ ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے کہ تمہاری سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے مذہب کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اللہ نور صاحب مشرق سے ایسے میں بات صاحب آپ بھی ٹارگٹ ہوئے اس سے پہلے بھی ٹارگٹ ہوئے اس کے بعد بھی لوگ ٹارگٹ ہوئے لیکن ریاست نے کوئی عملی ایکشن نہیں دیا اور ساتھ ساتھ خواجہ صاحب آئین کانون اور انصاف کی بات آپ دیکھی تو کیا پاکستان میں ان تین ایچوزن پر کوئی عمل درامت بھی ہو رہا ہے جی دیکھئے جیسے ابھی خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ ان کا نوٹس لیا جائے گا اور ہم بالکل اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ چیزیں اس ملک کے اندر پنپنے دی جائیں چونکہ اس کا تعلق فساد فیلر سے ہے یہ بالکل فساد پھلایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے ملک کے اندر فساد پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جب یہ فیضہ باد کا دھرنا ہوا تھا آپ اخبار سے نکال لیں اس وقت میں نے بیان دیا تھا کہ یہ تحریک ختم نبوت نہیں ہے یہ تحریک ختم حکومت ہے یہ صرف سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئیں آپ سیاست کرنی ہے کوئی پالیسیوں پہ کریں آپ بتائیں ملک کا توانائی کا مسئلہ کیسے ٹھیک کرنا ہے ملک کا معاشی مسئلہ کیسے حل کرنا ہے لیکن وہ چیز کے جو مسلمانوں کے درمیان متفقہ علیہ ہے کس مسلمان کا اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے کس مسلمان کا اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اپنی جان مال ماں باپ سے بڑھ کر اگر نہ ہو تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کوئی ٹھیکے دار بن سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ایمانوں کا فیصلہ کرے اور لوگوں میں نفرت پھلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اب وقت آگیا ہے کہ اس قسم کی جو آوازیں ہیں ان کے خلاف فیصلہ کون کاروائی ہونی چاہیے اگر ہم نے یہ پنپ نے دیا رویہ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں اور ہر واقعے کے بعد ہمیں دنیا کے سامنے بھی شرم ساری ہوئی اور اپنے اندر بھی شرم ساری ہوئی جو سیالکوٹ میں ہوا جو سرگودہ میں ہوا جو جڑا والا میں ہوا بعد میں جا کے سارے پھر مافیا مانگتے ہیں بعد میں سارے دنیا کو بتاتے نہیں ہم تو امن اسلام کا مذہب ہیں تو اس لیے جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح ان کی پرفریب باتوں میں آ کر اس چیز میں شامل ہوتے میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ خدارہ اپنے آنکھیں کھولیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ فتنہ اور فساد پیدا کریں اس کا یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے بن جائیں ایمان کا فیصلہ صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے اور جو کلمہ گو ہے اس کے بارے میں قتل کا فتوہ دینا یا کسی مسلمان کے بارے میں قتل کے فتوے دینا یہ کسی کا حق نہیں ہے اور اگر ہم نے یہ نرمی برتی تو یہ ملک جو ہے یہ انتشار کی عماج کا بن جائے گا یہ دین کسی کو حق نہیں جائے دین کسی کو حق نہیں جائے حضر آئے گا حضر آئے گا یہ کہہ گا کہ ہماری کنٹری میں جائے اور میں فوری طور پر اس کا ریاکشن آنا چاہیے اور اس کی تصاب یا اس کی اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے جو بھی اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی غیر اسلامی جو ہے اقدامات جو ہے اٹھائے جاتے ہیں یا کوئی انسٹیگیٹ کرتا ہے اس اس قسم کے اقدامات کے لیے جو ہے اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے اگر اس طرح ڈلے کیا جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے ان کو جو ہے ایک قسم کا آپ ان چیزوں کو جب آپ ڈلے کرتے ہیں تو آپ ایک قسم کا کمپلس بن جاتے ہیں اس کے اندر اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میری خاص طور پر جو جید علماء ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور علماء قوم کی رہنمائی کریں کہ اس قسم کے اناثر جو ملک کے اندر فساد اور انتشار اور نفرت کے بیج مذہب کے نام پہ بیج رہے ہیں ہمیں ان سے نجات حاصل کرنی ہے اور دوسری بات میں آپ کو پھر اپنی ایک مسائل دیکھیں یہ کس قسم کا زہر اور نفرت گھولتے ہیں کہ اسی گروہ نے ایک نوجوان کو اس قدر اس کے ذہن میں نفرت بھری اور پراغندہ کیا کہ اس نے مجھے گولی کا نشانہ بنایا وہ انسان کے جس کی رگوں میں اس ماں کا قانون ہے جس نے ناموس رسالت کا بل پاس کیا پیش کیا اور وہ کیوں پیش کیا وہ اس لیے پیش کیا کہ اس قسم کے مسئلے ریاست کے کنٹرول میں آئیں لوگ سڑکوں پہ چوراہوں پر ان کا فیصلہ نہ کریں اب جب ایک قانون موجود ہے تو پھر کوئی کسی جتھے کے پاس کسی فرد کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے فتوہ جاری کرے یا کسی کے خلاف کرے یہ صرف عدالت کا کام ہے تو لہٰذا یہ جو لوگ مذہب کو صرف اپنی سیاست کے لیے استعمال کر کے عوام میں ہجان انتہا پسندی اور دہشتگردی کا فروغ دے رہے ہیں اب علماء کرام کا اور پوری قوم کا فرض ہے کہ ہم مل کر ان آوازوں کو خاموش کرائیں اور پاکستان کا اور دین اسلام کا جو مصبت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور پھر آخری بات پاکستان کیوں بنا تھا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمان بھارت کے اندر بحیثیت اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور ہم نے اپنے حقوق کے لیے بحیثیت اقلیت سمجھا کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں ایک علیدہ وطن کی ضرورت ہے اگر پاکستان کے اندر کوئی اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھے تو یہ اس نظریہ پاکستان کی نفی ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا کہ ہم بحیثیت اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور ہم نے ایک ایسا ملک بنایا اب وہاں پر اگر اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھیں تو یہ اس نظریہ پاکستان کی نفی ہوگی تو ہمیں اس ملک کے اندر ہر شہری کو تحفظ دینا ہے چاہے اس کی کوئی رنگ ہو نسل ہو مذہب ہو جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ پاکستان کے آئین کے حقوق کا حق دار ہے اور کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ذاتی حیثیت میں قتل کے فتوے جاری کرے ریاست میں سزا جزا موت زندگی اس کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا دس گیرہ ساتے ہیں آپ آپ یہ بتا ہے کہ ڈاست پور مانس میں کتنی ہماری کیجورٹیز ہوئی ہیں ہمارے آپس اتنے ہیں اور ٹوہزار اتنے ہیں اور منیسٹر صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی کار قطمے نبوت قطمے حکومت کی کیا آپ کے پاس یہ ہے؟ آپ میں جو سوال کیا ہے میں میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو اس وقت موضوع جس کے اوپر ہم کر رہے ہیں اسی پر فوکس کریں میں جو عداد و شمار جو آپ نے مجھ سے آپ نے حکم دیا ہے میں وہ کٹھے بھی کر لوں گا اور اس کے اوپر ایک علیہدہ یا میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دوں گا یا علیہدہ جو ہے پرسٹ کر دوں گا قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا فیضا پار دھرنے کے حوالے سے اس میں لکھا تھا کہ اگر دوزار چودہ کے دھرنے پر ایکشن دیا جاتا اور اگر دوزار سترہ کے دھرنے پر ایکشن لیا جاتا تو شاید قوم وہی نہ ہوتا اسی طرح آپ لوگ برٹم بنے اس ہی دھرنے کے حوالے سے تو اگر اس کو ایکشن لیا جاتا تو شاید آج ہی دوبارہ نہ ہوتا تو کیا اب حکومت اس پوزیشن میں آئے کہ ان کے خلافوں میں مجھے میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک موقع دیا جا رہا ہے بسیت حکومت کے بھی بسیت قوم کے بھی کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے کتنی دیر جو ہے ہم ان چیزوں کو جو ہیں ان سے نظر چھڑاتے رہیں گے یا ان کو اگنور کرتے رہیں گے آپ نے دوزار چودہ کی بات کی آپ نے دوزار سترہ کی بات کی آپ نے نو مئی کی بات کی یہ سلسلہ قطعی طور پر بند ہونا چاہیے اور ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ جو کتائیاں ہوئی ہیں دوزار چودہ میں سترہ میں یا نو مئی کا جو معاملہ ابھی بھی جو ہے جس کے اوپر کوئی آکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوئی وہ سارے کی سارے کی کمپنسیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ یہ ریاست کو جو ہے مزاق نہ سمجھا جائے آئین اور قانون کو جو ہے کھلوار نہ اس کے ساتھ کیا جائے اس کو اس کو اس کو رسپیکٹ کی جائے ہر چھوٹے بڑے لیڈر کی یا عدالتوں کی یا میڈیا کی ہر چیز کے اوپر یہ لاغو ہوتا ہے کہ اس کی اس کی رسپیکٹ کی جائے اگر قانون اور جو ہے وہ سلیکٹیو اس کا استعمال کیا جائے گا پھر قانون قانون نہیں رہتا ہوں جو ہے دیکھئے میں آپ کو ارس کروں کہ آج دنیا میں انفرمیشن اور میس انفرمیشن ایک بہت بڑا اتھیار بن گیا ہے ابھی ورلڈ اکنومک فورم میں جو ڈیوووس میں ہوا دوزار چوبیس کا وہاں پہ دنیا کے لیڈر سے پوچھا گیا کہ دنیا کو دس سب سے بڑے رسک کون سے سامنا ہے تو انہوں نے نمبر ون پہ ایٹمی جنگ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے نمبر ون پہ کلائمٹ چینج کا ذکر نہیں کیا انہوں نے نمبر ون پہ میس انفرمیشن کا ذکر کیا کہ آج مس انفرمیشن دنیا کے لیے نمبر ون رسک بن چکی ہے چونکہ آپ اس کے ذریعے سوسائیٹیز میں جنگیں کرا سکتے ہیں انتشار پیدا کر سکتے ہیں فساد پیدا کر سکتے ہیں پولرائزیشن پیدا کر سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں پر ایک طرف آزادی رائے کے حقوق کو برقرار رکھا جائے وہیں معاشرے میں اور ملک میں ڈس آرڈر کیاوس انتشار فساد پھیلانے کے وہ اسباب بھی بند کیے جائیں جس سے کوئی مس انفرمیشن کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے ملک کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کرے آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا ہمارے ریاست کے اداروں فوج کے خلاف وہ زہریلہ پروپیگنڈا کر رہا ہے جو پجتر سالوں میں میں نے آج تک اپنے دشمن ملک یا اس کی ایجنسیوں کی طرف سے بھی ہوتے نہیں دیکھا ان میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس قسم کا زہریلہ بہودہ پروپیگنڈا یا جنگ کر سکے ہمارے خلاف تو یہ سب چیزیں اگر ہم ان کا نوٹس نہیں لیں گے تو پاکستان کو تو یہ دیمک کی طرح اندر سے کھوکلا کر دیں گی ہم اور یہ بھی آپ نے بات کی کہ دوزار ستنہ اٹھارہ میں جو سازش ہوئی ایک ہستی بستی حکومت ملک معیشت جو سی پیک کی پشت کے ساتھ ٹیک آف کر رہا تھا اس کو کریش کر کے اس کے اندر یہی لوگ اس وقت پی ٹی آئی اور ٹی آل پی ہینڈ اینڈ گلوز تھے فیض آباد دھرنے کے اندر انہوں نے اس جو جو عمود قرائش صاحب دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہمارے گھروں پر حملے کیے پی ٹی آئی شامل تھی اس کے اندر ان کے ساتھ مل کر اور انہوں نے فتوے جاری کیے پورے اس سازش کی قیمت آج بھی چوبیس کروڑ عوام اپنے بجلی کے بلوں کی صورت میں مہنگائی کی صورت میں اور نوجوان بے روزگاری کی صورت میں دے رہے ہیں اگر دوزار اٹھارہ سے تئیس تک وہ سفر جاری رہتا کل کا دن ایک سیاہ دن اٹھائیس جولائی دوزار سترہ کو جب ایک منتخب وزیر آزم کو اسی سازش کے تحت ناہل کر کے ملک کو ایک بہران کی طرف دھکیلا گیا اور وہ پورا سی پیک کا منصوبہ تباہ کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی سی پیک چلنے لگتا ہے اس ملک کے اندر انتشار کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں اب سی پیک ٹو شروع ہونے لگا ہے پھر چین نے کہا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں پھر انتشار کی آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں پھر فسادی میدان کے اندر سر گرم ہو گئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹیک آف کرے تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر امن استحقام پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے ایجنڈے پر کاربند رہیں جس طرح چین نے ترقی کی ہے جس طرح ملیشیا نے ترقی کی ہے ہمارے خطے کے اندر دوسرے ملک ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو اس وقت انتشار کو فساد کو بدمنی کو عدم استحقام کو بے یقینی کو روکنا ملک کی سلامتی کا تقاضہ ہے چونکہ اگر اس کی وجہ سے ہماری معیشت مزید بہران کی طرف گئی تو پھر شاید بیل آؤٹ پیکج بھی کوئی ہمیں نہیں دے گا تو لہٰذا زیرو ٹالرنس ہوگی جو بھی ملک میں بدمنی پھلائے گا جو بھی ملک میں عدم استحقام پھلائے گا اس کا مقابلہ اسی طرح کیا جائے گا جیسے وہ ہماری قومی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی